السلام علیکم فرینڈس میں رائ شہر سلمان زعبر تو ابھی میں حاضر ہوا ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح ہوسٹنگر پہ اگر آپ نے ڈومین کو بائی کی ہے تو آپ کس طرح ہوسٹنگ کے ساتھ کننیکٹ کر کے آپ اپنی ویب سئیٹ کو لائیو کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جا ہے وہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ کو لائف کر سکتے ہیں ہوسٹنگر سے آپ نے ڈومین پرچیز کی ہے ڈومین پرچیز کرنے کے بعد آپ نے ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویب سائٹ کو گوگل پر لائف کرنا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کی ہے اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ڈومین کو پرچیز کر سکتے ہیں میں نے کمپلیٹ گائیڈ کی ہے جو ہے ڈومین میں نے پرچیز کر کے وہاں پہ بتائی ہوئی ہے آپ اس ویڈی کو جا کے واش کر سکتے ہیں انڈ سکنگ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اور یہاں پہ آئی بیٹن پہ بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے اپنے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جانا ہے جانے کے بعد میں نے ہوسٹنگر کا لنک پروائیڈ کیا ہے آپ نے سمپل اس لنکے پر کلک کر کے اپنے اکانڈ کو جی ہے وہ سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ہوسٹنگر کا ایچ پینل اپن کر لینا ہے ڈیشپورٹ کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ ہوم ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹس تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ویب سائٹ کے اوپر تو یہاں جو میں نے پرچیس کی تو اس کے ساتھ تو سمپل یہاں pa میں ایڈ ویب سائٹ کے پر یہاں پہ کلک کر لوں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ویب سائٹ بیلڈر پہ ہے�로اس پہ پی ایشپ ایٹی ایمائل پہ ہے تو میرے پاس یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے ابو میں ویب سائٹ پہ اس کو انسٹال کرنا ہے تو میں یہاں پہ ویب سائٹ کے پر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ administrator یہاں پہ email یہاں پہ مانگ communism ہے تو یہاں پہ اپنے ایمیل انٹر کر لینی ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ پاسوارڈ انٹر کر لینا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ میں پاسوارڈ کو یہاں پہ میں انٹر کر لیتا ہوں پاسوارڈ میں نے یہاں پہ انٹر کر لیا ہے پاسوارڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سیمپل آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کے اوپر یہاں پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ویب سائیڈ ہے آن لین سٹور ہے بلاغ ہے portfolio ہے business is and service ہے یا other ہے طبی آپ کی website جسkar调اция ہے تو آپ نے simple اسی play later یہاں پہ جو ہے اس کو select کرنا ہے میری جو website ہے وہ بھی جو ہے business and service کے related ہے تو میں اس کو یہاں سے select کروں گا select کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے جو ہے نیچے next کے پر یہاں پہ میں click کر لوں گا next کے پر click کروں گا تو یہاں پہ business related یہاں پہ site ہے تو یہاں پہ مجھے theme جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہے ہیں کہ آپ انہیں theme کو یہاں پہ update کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی theme کو جو ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں کروں گا پری بیلد ویب سیڈ ہے وہ یہاں پہ theme ہے تو یہاں پہ اگر آپ select کرنا چاہتے ہیں آسٹرہ کو select کر سکتے ہیں اور بہت سارے یہاں پہ theme ہیں آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں create blank side مطلب میں یہاں پہ کوئی theme یہاں پہ میں select نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد یہاں پہ آپ next پہ جائیں گے تو یہاں پہ جو plugin ہوتے ہیں یہاں پہ plugin بھی آپ کے سامنے پہ شہر ہیں recommended plugin کو بھی install کر سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں skip کے اوپر click کر کے یہاں سے میں next پہ جلا جاؤں گا next پہ جاؤں گا تو ابھی یہاں پہ مجھے بتائی جا رہا ہے کہ آپ کی جو domain ہے وہ یہاں پہ select کریں تو میرے پاس ابھی جو domain ہے تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ for یہاں پہ available ہے جو یہاں پہ hosting کے ساتھ ابھی link نہیں ہے تو میں بھی جو ہے یہاں پہ AA examine جو ہے یہاں پہ میں select کر لیتا ہوں select کر لی select کرنے کے بعد یہاں پہ میں next کے بعد ہاں پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پہ جو میری جو wordpress ہے یہاں پے بھی install ہونا شروع ہو جائے گی اور میری جو ویسائیٹ ہے ابھی google پہ live ہو جائے گی جو ہی میری یہاں پہ wordpress یہاں پہ install ہوگی میری website google پہ live ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ hundred percent ہو ہندرد پرسanç ہونے تک میں یہاں پہ ویڈ کر لیتا ہوں اور ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میری جو ڈومین ہے ہوسٹنگ کے ساتھ لنک ہوئی ہے اب بھی لنک ہونے کے بعد میں بھی آپ کو جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میری ویب سائیڈ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ لائف ہوگی ہے آپ نے سیم یہ سٹیپ فالو کرنے ہیں تو آپ کی ویب سائیڈ جو ہے وہ ایزیلی گوگل پہ لائف ہو جائے گی اگر آپ کو ڈومین این ہوسٹنگ چاہیے چیپ ریٹ میں تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈومین این ہوسٹنگ جو ہے بلکل چیپ ریٹ میں آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ ورڈ پرس جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ انسٹال ہو چکی ہے یہاں پہ ایڈبین پینل یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور جو بھی ہوسٹنگر کے لیٹڈ یہاں پہ چیز ہوتی ہیں یہاں پہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر آپ فری ای میل کے سٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ویڈیو کا ایک اور پارٹ میں کریٹ کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہوسٹنگر پہ کس طرح جو ہے فری ای میل جو ہے آپ اپنی ڈومین کے لیٹڈی جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا نیکسٹ پارٹ میں تو بھی یہاں پہ میری جو ورڈ پس ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے سسل سیڈیفکیٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے تو ابھی میں لنک یہ پر کلک کرتا ہوں اور جاتا ہوں گوگل پہ اور میں اپنی ویب سائٹ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ یہاں پہ چیک کریں ورڈ پس پہ جو میری سائٹ ہے بھی لائف ہو چکی ہے گوگل پہ ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ شو ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہی بتانا تھا کہ آپ کس طرح اپنی ڈومین کو ہوسٹنگ کے ساتھ لنک کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے گوگل پہ لائف کر سکتے ہیں میں نے جو ہے کمپلیٹ چیزیں یہاں پہ کور کر دی ہیں آپ کو میں نے ایک ایک چیز بتا دیا کہ آپ کس طرح ڈومین کو ہوسٹنگ کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور لنک کرنے کے بعد آپ کس طرح لائف کر سکتے ہیں کمپلیٹ گائیڈ کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بل لائکن پر کلک کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہوں اللہ حافظ